بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراج کی رات میں ہوئی ملاقات کے تعلق سے بیان کریں گے حدیث پاک کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شبہ معراج میں جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں جتنے کسی کا دل چاہے درخت لگا لے ایک حدیث میں اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے یعنی کس طریقے سے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ان کلیموں میں سے ہر کلیمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی پڑھے گا ایک درخت جنت میں لگایا جاوے گا ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک پودہ لگا رہے ہیں دریات فرمایا کیا کر رہے ہیں انہوں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں ارشاد فرمایا میں بتاؤں بہترین پودہ جو لگایا جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر کلیمے سے ایک درخت جنت میں لگ جا ہے اس کے بعد ارشاد ہے کہ جنت کی مٹی بہترین ہے اور پانی میٹھا اس کے دو مطلب ہیں پہلا یہ کہ صرف اس جگہ کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ بہترین جگہ ہے جس کی مٹی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ مشک و زعفران کی ہے اور پانی نہایت لذیز ایسی جگہ ہر شخص اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے اور تفریح و راحت کے لیے باغ وغیرہ لگانے کے اسباب مہیا ہوں تو کون چھوڑ سکتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ زمین بہتر اور پانی بہتر ہو وہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دینے سے ایک درخت وہاں قائم ہو جائے گا اور پھر وہ جگہ اور پانی کی عمدگی کی وجہ سے خود ہی نشو نمہ پاتا رہے گا بڑھتا رہے گا گروہ ہوتا رہے گا صرف ایک بیج ڈال دینا ہے باقی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا اس حدیث میں جنت کو چٹیل میدان فرمایا ہے اور جن احادیث میں جنت کا حال بیان کیا گیا ہے ان میں جنت میں ہر قسم کے میوے باغ درختوں وغیرہ کا موجود ہونا بتایا گیا ہے بلکہ جنت کے معنی ہی باغ کے ہیں اس لئے بظاہر اشکال واقع ہوتا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ میدان ہیں لیکن جس حالت پر وہ نیک عمل لوگوں کو دی جائے گی ان کے اعمال کے موافق اس میں باغ اور درخت وغیرہ موجود ہوں گے دوسری توجیح بعض علماء نے یہ فرمائی ہے کہ جنت کے وہ باغ وغیرہ ان اعمال کے موافق ملیں گے جب ان اعمال کی وجہ سے اور ان کے برابر ملے تو گویا یہ اعمال ہی درختوں کا سبب ہوئے تیسری توجیح یہ فرمائی گئی ہے کہ کم سے کم مقدار جو ہر شخص کے حصے میں ہیں وہ ساری دنیا سے کہیں زائد ہے اس میں بہت سے حصے میں خود اپنے اصلی باغ موجود ہیں اور بہت سا حصہ خالی پڑا ہوا ہے جتنا کوئی ذکر تسبیح وغیرہ کرے گا اتنا ہی درخت لگ جائیں گے مزید لگ جائیں گے شیخ المشاہید حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے جو کوکب درری میں نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے سارے درخت خمیر کی طرح سے ایک جگہ اکھٹا ہے ہر شخص جس قدر اعمال خیر کرتا رہتا ہے اتنا ہی اس کے حصے کی زمین میں لگتے رہتے ہیں اور نشو نمہ پاتے رہتے ہیں اللہ سے دعا فرمائیں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ